بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند گرہن کے موقع پر ہندووں کے خیالات غیر مسلموں کے خیالات مسلمانوں میں سرائت کر رہے ہیں جن کی اصلاح نہایت ضروری ہے بہت سی غلط باتیں ایسی ہیں جن کی اصلاح ہونے چاہیے سب سے پہلی بات کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں نمبر ایک چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت اس کو ہندو سماج اسوب سمجھتا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ منحوس وقت ہے یاد رکھیں اسلام میں کوئی وقت منحوس نہیں ہے یاد رکھیں منحوسیت کی بدسگونی کی اسلام سراحتاً مخالفت کرتا ہے اس لئے یہ سمجھنا کہ یہ وقت منحوس ہوتا ہے اسوب ہوتا ہے غلط بات ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے ایسے وقت میں ڈرنا چاہیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے رجوع الاللہ ہونی چاہیے نہ کہ اس وقت کو منحوس سمجھنا چاہیے غلط سمجھنا چاہیے نمبر دو گھروں کے جو باورچی کھانے وغیرہ ہیں اس میں جو بچے ہوئے مسالے ہوتے ہیں غیر مسلم ہندو وغیرہ اس کو پھینک دیتے ہیں سوچتے ہیں کہ ان کے استعمال کرنا اب نقصان دے ہوگا اگر اس کو ان مسالے وغیرہ کو استعمال کریں گے تو ان سے بیماریاں پیدا ہوں گی یہ بھی غلط سوچ ہے اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ غیر مسلموں کے رواج اور خیالات ہیں اور اسی طرح چولے وغیرہ توڑ دالتے ہیں اسلام یہ خیالات اور یہ رواج ان کو ترجیح نہیں دیتا ہے اور اسی طرح نمبر تین گرہن کے وقت ہندو حضرات اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں باہر آ جاتے ہیں یہ بھی غلط سوچ ہے ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے کہ تم گرہن کے وقت باہر نکل جاؤ گھر میں مت رکو گھر میں مت رہو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ غلط سوچ ہے ہاں کسی کا کام ہو تو وہ گھر میں بھی رہ سکتا ہے باہر بھی رہ سکتا ہے لیکن یہ جو خیالات ہیں گھر میں نہیں رہنا چاہیے باہر نکل جانا چاہیے کچھ حضرات کہتے ہیں یہ رواج یہ خیالات غلط ہیں یہ خیالات غیر مسلموں کے ہیں اسلام میں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہیں اور اسی طرح کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ گرہن ختم ہونے کے بعد انہانا چاہیے گسل کرنا چاہیے یہ بھی غلط سوچ ہے اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے یہ بھی خیال غیر مسلموں سے آیا ہے مسلمانوں میں اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے ہاں اگر کوئی انہانا چاہتا ہے ضرورت ہے تو نہ لے بھائی کون معنی کرتا ہے اس کو اگر ضرورت ہے تو نہ لے اگر ضرورت نہیں ہے یہ سمجھ کر نہ رہا ہے کہ میں چاند گرہن ختم ہوا ہے چاند سورج گرہن ختم ہوا ہے اسی لئے نہ ہوں گا تو یہ انہانا اس کے لئے جائز نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت بدل رہی ہے ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے کہ چاند گرہن کے بعد نہ ہو اور نمبر پانچ یہ ہے کہ کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ گرہن کو دیکھنا جو ہے نقصان ہے جائز نہیں ہے گناہ ملے گا یہ غلط سوچ ہے ہاں اگر سائنسی اعتبار سے ڈکٹروں کے اعتبار سے طبی اعتبار سے کوئی نقصان ہے آنکھوں میں تو اور بات ہے لیکن شریعت کے اعتبار سے ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کہ شریعت میں ایسا ہو کہ جو ہے چاند گرہن کو یا سورج گرہن کو گرہن کو دیکھنا ناجائز ہو منع ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے لیکن ہاں طبی اعتبار سے نقصان یا سائنسی اعتبار سے نقصان کے بات ہے تو وہ حضرات بتائیں گے اور اسی طرح نمبر چھے گرہن کے وقت کھانے پینے کو برا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں اس سے جو ہے جسم میں بدن میں نہوست پیدا ہوتی ہے یہ بھی غلط سوچ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اسی طرح یہ بھی سمجھتے ہیں کہ گرہن کے وقت کسی بڑے آدمی کی موت ہوتی ہے یہ بھی غلط سوچ ہے اس کے مطالق میں نے مستقل ویڈیو بھی ڈالی ہے بہر کیف یہ کچھ باتیں ہیں جو غیر مسلموں کے خیالات ہیں ہندووں کے خیالات ہیں رواج ہیں یہ خیالات یہ آج مسلمانوں میں سرائت کر رہے ہیں مسلمانوں میں یاد رکھیں صرف اتنا ہونا چاہیے کہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو ایسے موقع پہ ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا کوئی رواج اسلام میں نہیں چلے گا ایسے موقع پہ ایسے موقع پہ کسی بھی طرح کا کوئی اور رواج خیالات نہیں ہیں صرف اتنا ہے ایسے وقت میں عبادت کرنے کا حکم ہے اور عبادت کے مختلف طریقے وغیرہ بتائے گئے ہیں اس کے علاوہ جو بھی جس طرح خیال بتاتا ہے ایسے کرو ایسے مت کرو حاملہ عورت ہے تو یہ کرے وہ ہے تو یہ کرے یہ سب اسلام میں نہیں ہے شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں